بہترین ڈراما سیرل بہت نہایت انٹریسٹنگ موڈ پر آ چکا ہے کیونکہ اب جا کر جگنو اپنے وہ سارے تماشے پورے کرنے والی ہے جو وہ کرنا چاہتی تھی لیکن یہ گیم زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی ایک دو اپیسوڈ میں ہی اس کا سارا بانڈا پوٹ جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھائی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے اور کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ تمہیں اس لڑکی پر نظر رکھنی ہوگی پوری پوری نظر رکھنی ہوگی جس کو سنکر جگنو کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے آپ دونوں کی سوچ پر کہ بھائی اس طرح سے آپ نے دماغ خراب کر دیا ہے بھائی کا کہ ان کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں نے ہی کچھ غلط کیا ہے جس کو سنکر اس کی بھائی کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے تم اس طرح کی حرکتیں آخر کیوں کر رہی ہو دیکھو ان باتوں کو سارا زمانہ جان رہا ہے تم نہیں جانتی کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں ترہ ترہ کے تانے کس رہے ہیں کاش تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا تو پھر تمہیں جا کے سمجھ آتی کہ تم کتنا غلط کرنے کی کوشش کر رہی ہو اس طرح سے کر کے تم سونیا کا گھرور بات کر رہی ہو سونیا تمہیں اس چیز کے لیے کبھی بھی ماف نہیں کرے گی آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں نے جس سے دشمنی پالی ہے اس کو میں کبھی رہنے نہیں دیتی یعنی کہ پہلے خورم کی جان اس نے نکالی اب وہ سونیا کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ چکی ہے اور چاہتی ہے کہ بس جتنی جلدی ہو سکے اس کا معاملہ رفع دفعہ اور سب کچھ ختم ہو جائے لیکن اب دیکھیں گے کہ حمزہ اس سشتے کو نبانے کی پوری کوشش کہہ رہے اور کسی بھی طرح سے جگنو کو ساتھ نہیں دے گا اور کہے گا کہ نہیں تم غلط کہہ رہی ہو اور تم جوت بول رہی ہو اسے اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ سارا چکر تیمور اور جگنو دونوں چلانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے رستے لیتا ہو جائے اصل بات یہ ہے اور وجہ بھی یہی سامنے آ جاتی ہے اور اس چیز کا دھیان کرواتی ہے اس کی پور کہتی ہے کہ تمہیں اپنے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا تمہارا گھر گزارہ کرے گا بلکہ اسی وقت اس کو گھر میں منا کے لے آئے گا اس لیے وہ اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ سونیا کو اس قدر خلاف کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب یہ کام تو ہو کر ہی رہے گا یعنی کہ اب جتنی زلدی ہو سکے اس کام سے مجھے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور بار بار سونیا کو برگلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں تمہارا حمزہ کی آنکھ کا رہا ہے اور کیا حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے اب تو تمہاری آنکھیں کھول چکی ہیں جس کو سن کر وہ کافی روتی ہے تو اس نے بہت ہی غلط کیا اس پر یقین کر کے اب اس کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ایک پلان ہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کافی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مجھے سزا کیوں مل رہی ہے آخر کیسے سونیا مجھ پہ یقین نہیں کر سکتی تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سونیا اس کو کہتی کہ جب میں تمہیں کہتی رہی کہ میں سچ بول رہی ہوں لیکن تم نے ایک دفعہ میری کسی بات کا یقین نہیں کیا میری کسی بات کا اعتبار نہیں کیا تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین کروں گی اور تمہاری بات سنوں گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہ وہم اور گمان پالنا بند کر دو اور چھوڑ دو کیونکہ اب ویسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے صاف صاف بات ہے کہ اب جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور میری ماں بلکل ٹھیک کہتی تھی تمہارے بارے میں لیکن میں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تمہیں ہی ترجی دی لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میں گلت تھی اور وہ ٹھیک تھی کاش میں ان کی بات پہلے ہی مان جاتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا آج مجھے یہ پشتاوہ نہ ہوتا اس لئے آج میں پریشان ہوں کیونکہ میں نے اپنی ماں کی بات کو سنا نہیں ہے اور بہت زیادہ پریشانی کی عالم میں میں نے جو کچھ چاہا وہی کچھ کر دیا ہمزہ کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب کہاں وہ کسی کی سننے والی ہے ٹراما سیرل بہت کافی زیادہ سیریس قسم کا ہوتا جا رہا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمزہ کو بدنام قصر کرنے میں یہ لڑکی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور جگنو چاہ رہی ہے کہ بس اس کی بدنامی ہو جائے اور وہ جی جائے اپنے آپ کو جتانے کی خاطر یہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے تاکہ صرف اور صرف سونیا اس سے دور ہو سکے لیکن ہمزہ کے دل میں ابھی تک سونیا ہی نظر آ رہی ہے اور جیسا ہی وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نہیں بلا باتا ہے اور وہ بار بار کہتا ہے کہ میں سونیا کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں یعنی کہ ایک پوپو جان کے گھر سے نکلنے سے دیکھئے گھر کے حالات کتنے بتر ہو چکے ہیں کوئی حال نہیں رہ گیا ہے ہر طرف تباہی ہی تباہی کا عالم ہے بہت پریشانی بڑھ چکی ہے اس بات کی لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت پریشانی کے عالم میں جگنو اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے فائدہ اس طریقے سے اٹھاتی ہے کہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں وہاں پر آ کر چکے سے اس کو کچھ نہ کچھ کھانش آنے میں ملا کے دے دیتی ہے جس کی وجہ سے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے کہ یہ سارا کچھ پلاننگ نہیں تھی بلکہ حمزہ کی اس کے ساتھ محبت تھی صرف اور صرف یہ جتانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سونیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے یعنی کہ جگنو برے طریقے سے ان لوگوں کا برا حشر کر رہی ہے خیر حمزہ جو ہے وہ دل سے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا جگنو کو کیونکہ جگنو جو چالے چل رہی ہیں پھرحال تو حمزہ کو سمجھ نہیں ان باتوں کی آرہی اور وہ سوچ رہے کہ واقعی جگنو جو کر رہی ہے بلکل ٹھیک کر رہی ہے اور اس کے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں سونیا مجھ سے اس قدر خفا ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا لیکن جو حالت سونیا کی ہے یہ بات اس کی ماں جو ہے وہ ہر ایک سے چھپانے کی کوشش میں ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب یہ بات حمزہ کو پتہ چلے گی تو وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں گزارا کرے گا بلکہ اسی وقت اس کو گھر میں منا کے لے آئے گا اس لیے وہ اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ سونیا کو اس قدر خلاف کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب یہ کام تو ہو کر ہی رہے گا یعنی کہ اب جتنی زلدی ہو سکے اس کام سے مجھے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور بار بار سونیا کو برگلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں تمہارا حمزہ کیا کر رہا ہے اور کیا حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے اب تو تمہاری آنکھیں کھل چکی ہیں جس کو سن کر وہ کافی روتی ہے تو اس نے بہت ہی غلط کیا اس پر یقین کر کے اب اس کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ایک پلان ہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کافی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مجھے سزا کیوں مل رہی ہے آخر کیسے سونیا مجھ پر یقین نہیں کر سکتی تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سونیا اس کو کہتی کہ جب میں تمہیں کہتی رہی کہ میں سچ بول رہی ہوں لیکن تم نے ایک دفعہ میری کسی بات کا یقین نہیں کیا میری کسی بات کا اعتبار نہیں کیا تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین کروں گی اور تمہاری بات سنوں گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہ وہم اور گمان پالنا بند کر دو اور چھوڑ دو کیونکہ اب ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے صاف صاف بات ہے کہ اب جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور میری ماں بلکل ٹھیک کہتی تھی کیا بلکہ ہمیشہ تمہیں ہی ترجی دی لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میں ایک گل تھی اور وہ ٹھیک تھی کاش میں ان کی بات پہلے ہی مان جاتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا آج مجھے یہ پشتاوہ نہ ہوتا اس لیے آج میں پریشان ہوں کیونکہ میں نے اپنی ماں کی بات کو سنا نہیں ہے اور بہت زیادہ پریشانی کی عالم میں میں نے جو کچھ چاہا وہی کچھ کر دیا حمزہ کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب کہاں وہ کسی کی سننے والی ہے